نحمدہ و نسلی اللہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین اکرام آج آپ کے لئے میں لے کر آ رہا ہوں عید کی ایک سپیشل ڈیش یعنی ہم بنانے جا رہے ہیں یہ ایک بگ پیس آف میٹ ان تندور آئیے چل کے دیکھتے ہیں کہ کیسے بنے گا تو دوستو سب سے پہلے ہم بنا لیتے ہیں اپنے گوشت کیلئے میری نیشن اس کے لئے میں نے یہاں پر لے لیا ہے دو ٹیبل سپون نمک کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ تقریباً میں نے تین ٹیبل سپون لحسن ادرک کا پیسٹ آدھا آدھا یہ میں شامل کر رہا ہوں اس کے اندر ایک ٹیبل سپون میں اس میں شامل کر رہا ہوں چلی فلیکس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ٹیبل سپون میں اس میں شامل کر رہا ہوں پیپریکا پاورڈر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ میں اس کے اندر شامل کر رہا ہوں چار ٹیبل سپون لیمن جوس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آخر میں میں اس کے اندر تین ٹیبل سپون آئل ڈال رہا ہوں یہ ویجٹیبل آئل کوئی بھی آپ کے اس مجھے سورو وہ ڈال سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لینے کے بعد اب ہم چلتے ہیں مرینیشن کی طرف تو دوستو یہاں پر یہ میں نے لے لیا ہے پوٹ کا گوشت اور یہ میں نے آپ کو یاد ہوگا اسٹیک کٹنگ کی جو میری ویڈیو تھی اوپر آپ لنک دیکھ رہے ہوں گے اس میں بھی میں نے پوٹ کے گوشت کو ہی کٹا تھا جس میں ہم نے سرلائن اسٹیک کے علاوہ کیا تھا یہ والا پورشن اور اس کے سامنے یہ ہے ٹنڈرلائن تو یہ اصل میں ٹی بون ہے دیکھ رہے ہیں آپ تو اسی پورے کے پورے ایک پورشن کو میں نے یہ لیا ہے اور یہ ایک بڑے جانور کا ہے تو یہ جو پوٹ ہے اس کی تقریبا اس وقت صفائی کرنے کے بعد گوشت کی صفائی کر لینے کے بعد بھی یہ سوہ پانچ کلو ہے یعنی اس کے اندر گوشت کی مقدار ہڈی کو چھوڑ کر تقریبا تین سوہ تین کلو ہوگی تو اب اس کی اوپر جو ہم نے میرینیٹ کرنے کے لیے مسالہ بنایا تھا وہ لگاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ چھوری ہم نے لیا ہے اور اس چھوری کے لیے سے ہم اس کے اندر پیئرسنگ کر لیں گے یعنی اس کے اندر کچھ چھوٹے چھوٹے ہولز بنا لیں گے تاکہ اس کے اندر ہمارا جو میرینیٹ کرنے کے لیے مسالہ ہم نے بنایا ہے وہ اندر تک چلا جائے اور آپ کو پتہ یہ ٹینڈر لوائن جو ہے وہ بہت ہی نازک گوشت ہوتا ہے اس کے علاوہ جو پوٹ کا گوشت ہوتا ہے وہ خود بھی بہت جلدی گلنے والا ہوتا ہے اور اس کے اندر بڑے آرام سے ہم پیرسنگ کر سکتے ہیں یعنی یہ سراخ بنا سکتے ہیں تو آپ اس کے اندر بڑے پیار پیار سے اچھے سے سراخ بنا لیں ایسے کر کے اور پھر یہ اوپر والی طرف سے یہ ہے وہ سرلوائن سٹیک والا پورشن اور اس کے اندر کیونکہ گوشت ڈیپ ہوتا ہے آپ کو پتہ بڑا بڑا پورشن ہے اس لئے ہم اس کے اندر جو سراخ بنائیں گے وہ بھی ڈیپ بنائیں گے ایسے کر کے یہ اچھے سے اس کے اندر سراخ بنا لینے کے بعد اب ہم اسکوپر جو ہم نے میرینیٹ کرنے کے لئے مسالہ دیار کیا تھا وہ اسکوپر لگا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم میک شور کریں گے اس کو ہم چاروں طرف سے اسکوپر لگا دیں اور یہ انشاءاللہ تعالی بہت ہی ٹیسٹی بنے گا اور آپ بھی بنائیں اگر میں تو بنانے جا رہا ہوں تندور میں لیکن آپ لوگ اون بھی بنا سکتے ہیں اور اگر اون نہ ہو تو پھر اس کو انگاروں میں زمین میں دبداب کر بھی بنایا جا سکتا ہے انشاءاللہ تعالی نے موقع دیا تو پھر کبھی انشاءاللہ زمین میں اس کو دبا کر بھی ہم بنائیں گے لیکن فی الحال ایسے ہی اچھی طریقے سے ہم نے اس کے اوپر مسالے کو رب کرنا ہے اور دوسری جانب سے بھی اچھا یہ جو ٹینڈر لائن والی سائیڈ ہوتی ہے اس کے اندر ایسے لیئرز ہی بنی ہوتی ہیں تو ہم نے ان لیئرز کے اندر تک اپنی انگلیاں لے جا کر تو اچھی طریقے سے اس مسالے کو لگانا ہے اچھی طریقے سے مسالہ لگا لینے کے بعد اب اس کو آپ نے چار گھنٹے کے لیے کم سے کم میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے اگر اوور نائٹ چھوڑ دیں تو اور بھی اچھی بات ہے تو اب اس کو میرینیٹ کر لینے کے بعد آپ سے ملتے ہیں تو دوستو یہاں پر میں نے لی لی ہیں کچھ سبزیاں جس میں یہ دیکھیں یہ آلو ہے چار ادد آلو میں نے اس طرح سے کچھ لیا چار چار رپیس کی ہیں اس کو میں باؤل میں شامل کر رہا ہوں اور یہ میں تین ادد ٹیمارٹر ہیں آدھے آدھے کچھ لیے ہیں rays میں شامل کر رہا ہوں اور یہ چھے ادد مرچیں ہیں ان کو میں اکر کر درمیان کر کے آلایا ہے یہ میں شامل کر رہا ہوں یہ شملہ مرچیں ہیں دو عدد ان کو اس طرح سے کچھ لیا جس میں میں نے بیج نکال لیا جس میں میں نے بیج بحرے نکال لیا میں ایک ٹی سپون نمک لے لیا ہے یہ اس کو پر میں چھڑک دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسی طرح یہ ایک ٹی سپون میں نے مرچ لے لی حلال مرچ اور یہ میں اس کو پر اسی طرح سے چھڑک دوں گا وہ چھڑک لینے کے بعد میں اس کو اچھی طریقے سے مکس کرلوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جب یہ مکس ہو چکے گا تو اس کے اندر میں یہ تقریباً ایک سے سوہ ٹی سپون لیمن جوس ہے یہ اس کے اندر شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر ایک دوہ پھر اس کو تھوڑا سا ہلالوں گا اور اس کو اس طرح سے ہلال لینے کے بعد اب اس کو میں ایک طرف کر دوں گا اور ہمیں پرپیئر ہمیں اور اب ہم لے لیں گے دو عدد یوں کر کے یہ الیمینیم کے پیسز الیمینیم فائل کے پیسز اور اس کو یہ جوڑ لیں گے اور اس کے اوپر میں یہاں پر یہ ویکس پیپر رکھ دوں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں اس طرح سے ویکس پیپر کو پلیس کر دینے کے بعد اب نمبر ہے گوشت کا اور یہ رہا ہمارا گوشت بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ الیمینیم کے اوپر ویکس پیپر لگانے کا مقصد یہ ہے کہ الیمینیم جو فائل ہے وہ ڈائریکٹ ان کانٹیکٹ ویدہ گوشت نہ آئے اور یہ جو ویکس پیپر ہے یہ ہے بھی ہائیڈین سیف انشاءاللہ تعالیٰ یہ صحت کے لئے نقصان دے نہیں ہوگا اور اب اس کے ساتھ ہم یہ اپنی سبزیاں شامل کرتے ہیں جو ہم نے تیار کر کے رکھی دیں اور پھر ہم اس کو لفٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہم یہاں پر اس طرح کر کے یہ ہماری باقی سبزیاں بھی اس کے اندر چلے گئیں یہ دیکھئے اور اب ہم اس کے الیمینیم فائل کو اس کے اوپر ریپ کر دیں گے ایسے کر کے اور اس طرح سے اس کے اوپر یہ لپیٹ دانے کے بعد ایک اور الیمینیم فائل کا پیس میں لوں گا اور اس کے اوپر یہوں کر کے اوپر سے بھی لپیٹ دوں گا اور یہ اب تندور میں جانے کے لئے تیار ہے تو دوستو یہ تندور ہمارا ریڈی ہے اور اب اس کے اندر ہم یہ جو ہم نے اپنا گوشت ریپ کیا ہے اس کو اس اندر رکھیں گے دیکھیں میں اندستانے پہنے میں احتیاط کی ضرورت ہے اس کو اس طرح کر کے اندر ڈالیں گے اور اس کو اس طرح سے ہم کوئلوں کو پلیس کر دیں گے نیچے سے جو اس کا وینٹ ہے اس کو ہم بند کر دیں گے میک شور کہ اس کو بند کر لیا گیا ہے اس کو اوپر سے کور کر دیں گے اور یہ میں گارہ بنا چکا ہوں یہ گارے کو اس کی چاروں طرف لگا دیں گے تو دوستو گارہ لگ چکا ہے اور اب گارہ لگ چکنے کے بعد اس کو ہم چار گھنٹے کے بعد کھولیں گے تو لیٹس ویٹ فور آورز تو دوستو انتظار کی گھڑیاں ہو گئیں ختم اور چار گھنٹے کے بعد اب ہم کھولنے جا رہے ہیں اس طندور کو تو اس کے جو گارہ ہے پہلے اس کو ہٹا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کھول اور اب نکال لیتے ہیں اس کو تو اس کیلئے احتیاط کرنی ہے کہ اپنا بجرانہ نہیں ہے اور اپنی چیز کو باہر بھی نکال لینا ہے ماشااللہ 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 ہاں اور اس کو لے کر اور اس کو لے کر اب چلتے ہیں اندر تو اب ٹائم آگیا ہے اس کو کھول کے دیکھنے کا تو اس کو کھول لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم ماشااللہ بڑی خوشبو ہے اور میرا خیال میں کہ اس کو یہاں سے کٹی کر لیتا ہوں یہ دیکھیں اور انتہائی گرم ہے دستانہ لگتا ہے پہننا پڑے گا انتہائی گرم یہ دیکھیں یہ دیکھیں واو کیا بات ہے بھائی بہت ہی مزار بہت ہی خوبصورت شکل نظر آ رہی ہے اس کی ماشااللہ اور خوشبو سے تو یہ دیکھیں سبزیں اچھل میں یہ میں نے اُلٹا کر کے اس کو کیوں کہ کٹا ہے شاید اس لئے سبزیں نیچے کی طرف ہیں تو لیٹس چیک اٹ آؤٹ اب ایسا کرتے ہیں کہ اس کو یہاں سے موو کر لیتے ہیں دوسرے برطن میں لیٹ می موو ایٹ آسائید اور یہاں پر بسم اللہ بسم اللہ بہت ہوتا اور اب ہم اس کا تھوڑا سا سٹائل بنا لیتے ہیں یہ رہی ہماری سبزیاں یہ دیکھیں ہماری 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 کٹ نہیں کرتے ہیں ماشاءاللہ ہاتھ میرا جل رہا ہے کانٹے سے پکڑ لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری خستہ اور ماشاءاللہ ہماری جنگر کی طرح دکھا دو ہماری اور اب ہم اس کے یہ تھا ہماری تینڈر لائن والا سائیڈ اور اب ہم اس کے سر لائن والے سائیڈ کو بھی چیک کرتے ہیں ایسے کر کے یوں موڑتے ہیں بسم اللہ ہماری اور اس کے اندر گراب کر کے اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ اس کے بعد ماشاءاللہ ماشاءاللہ انکریڈبل جیسے کہ آپ جانتے ہیں آپ کھانے کر دائم ہیں تو اس کو کھا کے بھی چیک کر رہتے ہیں کہ یہ کتنا شاندار بنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ رہا ہمارا پیارا سا گوشت اور اس کو اور اب ہم اس کو چیک لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فنٹاسٹی ماشاءاللہ انکریڈبل گرم ہے اور مزدار ہے جبردست گرابا اور جوزی اور خستہ ماشاءاللہ ہمارا تھوڑا سا ساتھ میں علو پی ٹیسٹ کرتے ہیں فیبولوس لیٹس لیٹس کمبائنیٹ ایک ساتھ کھا دیں ہمارا اپسلوٹلی امیزنگ بہت ہی مزدار اب آپ نے بنانا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ کیسا لگا میں درہ اور نوش کر لیتا ہوں اور آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر فیس بوک انسٹرگرام بیل نوٹیفکیشنز سب کچھ آن رکھئے اور مزید ویڈیوز کیلئے تیار رہی ہے تب تک کیلئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ